ذہن میں تو یہ ہی تھا کہ ابھی ہم لوگ نہیں بچ پائیں گے خوف کا عالم بہت زیادہ تھا اور وہ اتنی گہری رات تھی ہر طرف بادل ہی بادل تھے اور ایک کھلے اسمان کی چھت کے نیچے ہم لوگ جو ہے وہ دونوں بے موسمی وفات کا ویٹ کہہ رہے تھے موسیقی میں تقریبا بھی تو کوئی دو ہفتے پہلے نانگا پرپت کے لیے نکلا ایک چلی میں لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ سپانسر شپس کے وجہ سے وہ میں نہیں جا پایا وہاں پہ تو یہ سین ہوا کہ جب میں وہاں پہ پہنچا تھا جتنے لوگ تھے بیس کم پہ جو میری ٹیم تھی وہ سب اوپر سمیٹ کے لیے چلی گئی ہوئی تھی تو میں نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ بھائی میں نانگا پرپت کر کے ہوں گا چونکہ ہم غریب لوگوں کو دوسری ہفتے سپانسر ملتا نہیں ہے تو خیر ہم دو بندے جو ہے وہ نکل پڑھے کیم 3 پہ پہنچے اگلی رات ہم نے سٹیک کیا کیا کیم کے اندر اور کیم کے اندر جو سٹیک کیا اور رات کو ہم نے چلنا تھا تاکہ ہم صبح سمیٹ پہ پہنچے رات کو ہم چلنا شروع ہوئے چلتے چلتے سمیٹ پہ پہنچے خوبصورت یار خوبصورت واپسی پہ کیا ہو ہمارے ساتھ جی کہ ہم جب سمیٹ سے نیچے ہوترے تو واپسی پہ کلاوڈز ہے اور ہم رست کبول دیسے کل رات ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی سٹریجی ہو گئی ایک طرح سے ہم لوگ سمیٹ کے باہر ستاب بھول گئے اور ہمیں سات ہزار پانچ سو بے ویڈاوٹ سلپنگ بیک ویڈاوٹ آکسیجن ویڈاوٹ ٹینٹ ایک برف ہلکی سی کھوتی ہم لوگوں نے وہاں صرف سر جا سکتا تھا ہمارے باس اور ہم واپس ہو گئے میں نے فضل کو دیکھا اور میں نے فضل کو کہا کہ فضل یہ ہے کہ ہم لوگ اس امید کو چھوڑیں کہ ہم لوگ یہاں سے زندہ بچ سکتے ہیں اور ہم لوگ اپنے اللہ کو یاد کریں اور آنکھ بند کریں اور بس جان نکلنے کا ویٹ کریں تو جب ہم لوگ صبح اٹھے تو وہ ایک موجزے سے کم نہیں تھا ہمارے لئے میں نے پھر راستہ ڈھونڈا اللہ کے نام پہ ہم لوگ چلنا شروع ہو گئے اللہ کا نام لے کر اور اس کے بعد چلتے 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 جب فائنلی مجھے کیم 3 کی رسی میں دی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا میں نے سیفٹی ڈالی اور میں نے فضل کو کہا کہ اب ہم سے جب ہم نے ڈیسینڈنگ شروع کی تو کیم 3 پہ ہا کے ہمیں کئی پانی میرا ملا بنانے کو ہم نے پانی بنایا برف کو پکلا کے اس دوران میرے جی پی ایس کی بیٹریز بھی آف ہو چکی ہوئی تھی گھر میں بھی بہت پریشانی آ چکی ہوئی تھی لیکن پھر جب ہم کیم 3 سے جب نیچے آتے ہوئے بیس کیم سے میں دور بین سے دیکھا گیا اور پھر جب بولا گیا کہ ہم نے پارڈ پر دو بندوں کو دیکھیں تو پھر سب کی جان میں جانے کیونکہ اس وقت صرف ہم دو بندے ہی تھے پورے پارڈ پر ابو تو بہت پریشان تھے اور امیو بہت پریشان تھی اور آف گو تو بورا پاکستان ہی پریشان تھا ایک طرح سے ماؤنڈ ایورس کو میں نے مائے گیارہوں کو سر کیا اور میں پاکستان کا کم عمر کوپیما بنا دو ہزار اکیس کی بات ہے یہ ایلیون مائے دو ہزار اکیس ای وز نائنٹین ایئرز اول اور اس کے ٹھیک ساٹھ سے پینسٹھ دن کے بعد میں نے کیٹو کو سر کیا اور میں دنیا کا کم عمد ترین کوپیما بنا کیٹو کو سر کرنے والا میں نے اپنی سکولنگ اور اپنی کالیج لائف جو ہے وہ گزاد لی اس کے بعد پڑھا ہی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ فیزکس، میتھس اور سائنس پڑھیں وہ جانکر آپ میڈیا اینکر ہو تو that's your education I'm a mountaineer that's my education والدہ نے مجھے اس چیز کی اجازت دی ہے اور ان کو پتا ہے کہ میرا پیشن ہے میں نے نو سال اس چیز پہ محنت کی ہے تو of course وہ ایموشن کی خاطر یہ محنت میں دی رائے گا نہیں جانے